اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے آج ہم انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام سے ریلیٹیڈ ایک کیس سٹڈی سالف کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے ای آر ڈی انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام یا موڈل بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں اور سٹارٹ میں انیشل فیزز میں آپ اسے ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ یہ تمام ایک اورگنیزیشن کی جو پکچر ہے کس طرح سے ڈیٹا سٹور ہوگا کون کون سی انٹیٹیز بنیں گی کون کون سے ٹیبل بنیں گے ان کے تمہاریلیشنشپ ہوں گے تو ان کا جنہیں پکچر ایک بگ پکچر آپ کو دے دیتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے آپ کے اگزائم میں ایک میجر کوسٹن سے ریلیٹیڈ آتا ہے آپ کے سامنے کیسٹڈی آئے گی آپ نے جسٹ ایک ایسے ٹائپ کیسٹڈی ہوگی اور آپ نے اس کو چند پیرگرافز ہوں گے اس میں سے تمام جو ریلیشنشپ ہیں انٹیٹیز ہیں ایٹریبیوٹس ان کو ایڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور پھر ان کے درمیان اس کے اکارڈنگ لی آپ نے ان کو جو ہے ایک ڈائیگرام بنائی ہوگی جس طرح میں ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے بنای ہوئی ہے جس کے بھی آپ کی کچھ مارک ہوتے ہیں آپ نے جب بھی ڈائیگرام بنانی ہے اب اب آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے انٹیٹیز کی اور پھر انٹیٹیز میں آپ نے جتنی بھی انٹیٹیز بن رہی ہیں چار پانچ چھے ان کے نام لکھنے ان کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ دیں گے آپ ایٹریبیوٹس کی اور اس میں ہر انٹیٹی کے ایٹریبیوٹس جتنے بھی ہیں دیکھیں ڈاکٹر کے جس طرح یہاں پر دیکھیں نیم اس کے پیشیلٹی اس کا years of experience وہ آج سنہ سے آپ ہر انٹیٹی کے سامنے اس کے attributes mention کریں گے اور اس کے بعد تھرڈ heading دیں گے آپ relationship کی یا cardinalty وغیرہ کی تو اس میں پھر آپ different entities کے درمیان لکھیں گے کبھی ڈاکٹر اور patient کے درمیان یہ relationship ہے اور relationship کا آپ نام بھی specify کر سکتے ہیں آپ نے step by step اس کو دیکھنا ہے اور ایک اور بات کہ ERD کو جتنے آپ اچھے طریقے سے اس case study کو perceive کریں گے آپ جتنا اچھا آپ کی انگلیش ہوگی vocabulary ہوگی آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے تو اتنے اچھی آپ diagram بنا سکتے ہیں سمپل آپ نے دیکھیں سب سے پہلے چلیں میں ذرا case study پر آتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ بتاؤں گا کس طرح سے اس کو solve کرتے ہیں ERD case study دیکھیں یہاں پر ہم ایک pharmaceutical company کی ERD جو case study ہے study کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک pharmaceutical company جو ہے وہ linked ہے فارمیسی کے ساتھ اور patients doctors prescriptions drugs بہت ساری entities میں involved ہو رہی ہیں کس طرح سے interact کر رہی ہیں اور کس کس طرح سے data جو ہے وہ اس میں میں store ہو رہا ہے تو اور ساتھ ساتھ دیکھیں اس نے بتایا ہے کہ یہاں پر clearly show all cardinality constraints cardinality limits and existence dependencies dependencies کے آپ نے جو cardinality ہے ان کی constraints بتانی ہے اس کے جو limits ہیں اور ان کی جو dependencies ہیں وہ بھی آپ نے بتانی ہے a pharmaceutical company manufactures one or more drugs and each drug is manufactured and marketed by exactly one pharmaceutical company each pharmaceutical company is identified by its name and a phone number دیکھیں ایک pharmaceutical company ایک یا exercise drugs بناتی ہے اور ہر drug جو ہے وہ manufacture کی جاتی ہے یا market کی جاتی ہے صرف ایک ہی pharmaceutical company کے ذریعے جبکہ اس pharmaceutical company کو جو identify کیا جاتا ہے اس کے نام سے یا پھر اس کے phone number سے یہ دو اس کے کیا ہیں attributes ہیں دیکھیں یہاں اس diagram میں آپ کون کونسی entities آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ ہم آگے چل کے ذرا واضح کریں گے فلحال ذرا اس کو آپ سمجھ لیں اس میں کیا ہو رہا ہے drugs are sold in pharmacies each pharmacy has a unique identification name address and a phone number دیکھیں آپ کی جو drugs ہیں جو pharmaceutical company بناتی ہے وہ pharmacies میں ہی market ہوتی ہیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں وہیں سے وہ ان کے outlets ہیں وہیں سے وہ sale ہوتی ہیں ہر pharmacy کو یہاں represent کیا جا رہا ہے ایک unique identification number سے اس کا ایک نام ہے address ہے phone number ہوگا every pharmacy sells one or more drugs but some pharmacies do not sell every drug ہر pharmacy ایک یا ایک ضائع drugs جو ہیں company کی drugs وہ sale کرتی ہے but some pharmacies do not sell every drug مگر کچھ ایسی pharmacies ہیں جو ایک company کی کوئی drugs نہیں بھی sale کرتی drug sales must be recorded by prescription جو ایک drug sale ہے وہ کو ایک prescription جو ہے جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے اس پر recorded ہوگی اور اس کی accordingly ہی وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی یا seller کو دی جائے گی patient کو دی جائے گی drug sales must be recorded by prescription which are kept as a record by the pharmacy یہ جو drug sales ہیں وہ صرف prescription کی basis پر ہی دی جائیں گی patients کو اور جو کہ ایک pharmacy ان کا record بھی maintain کرے گی prescription clearly identifies the drug physician patient as well as the date it is filled ایک prescription پر جو ہے drug کا نام ہوگا کونسی drug ہے physician کا نام ہوگا کونسی doctor نے اس کو suggest کیا اور patient کا ہوگی details ہوں گی اور یا پھر date جو ہے وہ کس date پر prescribed کیا گیا doctors are identified by SSN doctors کو identify کیا جائے گا social security number سے for each doctor the name speciality and years of experience must be recorded her doctor کی کچھ جو attributes ہیں وہ اس میں mention آپ کریں گے identity کے ساتھ اور آپ کو بتا ہے کہ جو attributes ہیں یہ oval shape میں آپ represent کرتے ہیں تو her doctor کا نام اس کی speciality اور اس کا years of experience جو ہے وہ بھی آپ record کریں گے doctors prescribe drugs for patients doctors جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں وہ link بتا رہا ہے ایک ڈاکٹر کی انٹیٹی کا پیشنٹ کی انٹیٹی کے ساتھ کیا جو ہے ایک relationship ہو سکتا ہے وہ prescribe کرے گا drugs a doctor can prescribe one or more drugs for a patient ایک ڈاکٹر ایک زائد جو ہے drugs prescribe کر سکتا ہے ایک patient کو and a patient can get one or more prescriptions اور ایک patient بھی ایک زائد prescriptions جو ہے وہ different doctors سے consult کر کے حاصل کر سکتا ہے but a prescription is written by only one doctor لیکن جو prescription ہے وہ ایک ہی ڈاکٹر لکھے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک prescription دو doctors یا ایک سائد consultants مل کر لکھ رہے ہیں no each prescription has a date and a quantity associated with it her prescription پر اب دیکھیں اس نے prescription بھی اگر آپ entity کے طور پر لیتے ہیں تو اس کی ایک date ہوگی اور اس کی quantity ہوگی drug کی جو بھی quantity ہے اس میں کتنی مقدار وہ لی جائے اس کی تو وہ بھی اس میں یعنی یہ بھی اس کی characteristic کے طور پر یہ attribute کے طور پر آئے گا next pharmaceutical companies may have long term contracts with pharmacies pharmaceutical companies کے pharmacies کے ساتھ long term contracts and a pharmacy can contract zero one or more pharmaceutical companies جبکہ ایک pharmacy چند ایک pharmaceutical companies کے ساتھ وہ contract کر سکتی ہے each contract is uniquely identified by contract number ہر contract کا ایک بقاعدہ اس کا ایک number ہوگا تو یہ details ہیں جناب آپ کی case study کی تو basically آپ نے یہ کہلاتے ہیں business rules business rules ہر company کے different ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی case study آتی ہے تو یہ آپ نے اس کو ایسے نہیں دیکھنا کہ کوئی illogical سی اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے یعنی جب بھی آپ یاد رکھیں جب بھی آپ ERD کوئی بنائیں گے کسی بھی case study سے تو آپ نے common sense کو ایک طرف رکھ کر آپ نے دائیگرام بنا دینی ہے اور کیونکہ ہر organization کی یہ ایک different rules and regulations ہوتے ہیں وہ آپ کو logical لگ رہے ہیں یا logical نہیں لگ رہے ہیں بس آپ نے اس کے accordingly جو ہے نا وہ diagram بنا دینی ہے اور انہی rules یہ دیکھیں یہ rules ہوتے ہیں ہر company کے business کے different rules ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں business rules تو انہی business rules accordingly آپ کی diagram جو ہے وہ vary کرے گی organization to organization اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں ہے انہی جب کچھ ڈی ار ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ک semantic ا realistically میرے پاس لائن ہے پہلا raspшего grass has meet a pharmaceutical company manufactures one or more drugs польз एक requirements company آپ کے سامنے دیکھیں ایک entity यागels pharmaceutical company और दوسری entity foreign company books ducky Continue春 company Agria drugs के साथ It men manufactures one or more drugs तिक है तो याँ आपके पास पता अलग यापको d yhteas यहация बन रही है� auto company二 दूसरी drugs listen तुप्र प्रणाहिं के दर मैंन और और बता रहा है each drug is manufactured by market ہو رہی ہے اور manufacture ہو رہی ہے ایک ہی فارمیسٹیل کمپنی کے ساتھ each فارمیسٹیل کمپنی is identified یہ اس نے کچھ خصوصیات کچھ اٹریبیورٹس بتائی ہیں فارمیسٹیل کمپنی کی تو یہ اب آپ نے جو آپ کے سٹڈیز ریڈ کریں گے تو آپ نے اس میں سے اٹریبیورٹس جو ہیں وہ واضح کرنے ہیں اور ان کو لکھ لینا ہے اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں تین یا چار مارکس اگر آپ کے آپ کے انہی چیزوں کے ہوں گے انٹیٹیز اٹریبیورٹس اور ریلیشنشیل سپیسیفائی کرنے کے تو یہ آپ نے الگ سے یہ کام کرنا ہے ہیڈنگ دے کر تو اسی طرح سے آپ کی دیکھیں ڈرگ ہے ڈرگ کی بھی کوئی نہ کوئی ایڈنٹیٹی ہو سکتی ہے نوملی آپ نے وہ ہی اٹریبیورٹس لکھنے ہیں اس میں مینشن کرنے ہیں جو کہ آپ کو کے سٹڈی میں گیون ہے ڈرگس آر سولڈ ان فارمیسٹیز دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک لنک بتا رہا ہے ایک ڈرگ کی انٹیٹی اور ایک فارمیسٹی کی اگر آپ انٹیٹی بناتے ہیں تو ان کے درمیان وہ ایک لنک بتا رہا ہے کیا ریلیشنشپ ہے سولڈ کا یعنی اب آگے آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے آگئے دو انٹیٹیز بنیں گی ایک ڈرگ کی اور دوسری فارمیسٹی کی اور وہاں دیکھیں آگے بتا رہا ہے فارمیسٹی کی کچھ کریکٹرسٹکس بھی ہیں اٹریبیوٹس ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہے اسی طرح ایوری فارمیسٹی سیلز ون اور مور ڈرگ یہ ایک لنک اور ریلیشنشپ بتا رہا ہے فارمیسٹی سیل کرتی ہے ایک ایک سائیڈ ڈرگ بٹ سم فارمیسٹی دو ناوٹ سیل ایوری ڈرگ لیکن کچھ فارمیسٹی جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ایک کمپنی کی تمام ڈرگز کو ایک فارمیسٹی جو ہے وہ ڈیل کرے یا سیل کرے کیونکہ سمٹائی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص فارمیسٹی ہوتی ہیں جن کو آلاو ہوتا ہے کیونکہ وہ سپیشل قسم کی وہ ڈرگز ہیں وہ ہی کیری کر سکتی ہیں ان کے پاس اس کا لائسنس ہو تو پھر سب فارمیسٹی پر آپ اپنی ڈرگ جو ہے وہ والی خاص جو ڈرگ ہے اس کو نہیں رکھ سکتے ڈرگ سیلز مست بی ریکارڈڈ بائی پریسکرپشن آپ کی ڈرگ سیلز جو ہے وہ پریسکرپشن کے ساتھ ہوں گی پھر ہی وہ سیل ہو سکتی ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس پریسکرپشن کے ایک اور ایک انٹیٹی آگئی دیکھیں پریسکرپشن کے آگئے وہ فردر کچھ اٹریبیوٹس ہی بتا رہے ہیں جب بھی اٹریبیوٹ کا ذکر آجائے آپ کی ای آرڈی سے ریلیٹڈ تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی کیا بن جائے گی ایک انٹیٹی بن جائے گی کیونکہ آگا پتا ہے کہ انٹیٹی ہی کچھ اٹریبیوٹس کیری کر رہے ہوتی تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں پریسکرپشن کلیرلی ایڈنٹیفائیز درگ فیزیشن پیشنٹ ایز ویل ایز در ڈیٹ کہ ایک پریسکرپشن کی جو فیچرز ہیں وہ ڈرگ ہوگی کونسی اس میں ڈرگ لکھی جا رہی ہے اس میں کونسا فیزیشن اس کو پریسکرائب پر رہے ہیں یا اس میں کونسا پیشنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کس ڈیٹ کو وہ پریسکرائب کیا جا رہے ہیں ڈکٹرز آر ایڈنٹیفائیڈ بائی ایسس این دیکھیں یہاں پر آپ کو پتا لگ گیا کہ ایک ڈکٹر کی بھی انٹیٹی ہوگی ٹھیک ہے ڈکٹرز آر ایڈنٹیفائیڈ بائی ایسس این کیونکہ وہ ڈکٹر کی فیچر بتا رہے ہیں ایس این جو اس کی ایک فیچر ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے ڈکٹرز آر ایچ ڈکٹرز آر ایڈنٹیفائیڈ بائی ایسس این اور آگے فردر کچھ فیچرز وہ بتا رہے ہیں ڈکٹرز پریسکرائب ڈرگ فور پیشنٹ یہاں پر دیکھیں ایک پیشنٹ کی بھی انٹیٹی آپ کے پاس آگئی اور ڈکٹر کی تو آلیڈی ہم لے چکے ڈرگ کی بھی لے چکے پریسکرائب کی بھی لے چکے ٹھیک ہے تو یہاں فردر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پیشنٹ بھی اس میں لنک ہے ڈکٹر کین پرسکرائب ون اور مور درگ اب دیکھیں وہ لنک بتا رہا ہے ڈکٹر اور پیشنٹ کا تو یہ آپ نے آگے آگے ہم اس میں لکھیں گے ڈکٹر پریسکرائب کر سکتا ہے ایک ایک پیشنٹ کے لیے یا ایک پیشنٹ کین گیٹ ایک پیشنٹ ایک سیزائید پریسکرپشن لے سکتا ہے ڈکٹر سے پٹہ پریسکرپشن is written by only one doctor لیکن پریسکرپشن ایک ہی ڈکٹر لکھ سکتا ہے اسی طرح آگے ہم وہ کچھ پریسکرپشن کے فردر فیچرز بتا رہا ہے جس طرح ڈیٹ ہے اور کوئنٹیٹی ہے تو یہ دیکھیں میں نے تمام جو اٹریبیوٹس ان کو اوال شیپ میں یہاں لکھا ہے ہر آپ نے انٹیٹی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سپیسپائی کرنا ہے فارمیسٹیکل کمپنیز دیکھیں یہاں پر فارمیسٹیکل کمپنی کی آپ نے جو بنائی ایک انٹیٹی اس کا کانٹریکٹ وہ ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر رہی ہے ڈیفرنٹ فارمیسٹیز کے ساتھ تو اس دونوں کی انٹیٹیز آپ کے سامنے آگئیں آگے فردر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فارمیسٹیکل کمپنیز کمپنیز زیرو ون اور مور یہ حصل میں ہوتی ہے کارڈینیلٹی زیرو کی بات ہو رہی ہے ون کی بات ہو رہی یا پھر مور کی بات ہو رہی ہے تو اس نے کارڈینیلٹی بھی سپیسی وای کر دی کس کے درمیان ایک آپ کی اور دوسرا فارمیسٹیکل کمپنی کے درمیان Each contract is uniquly identified اب یہ وہ اٹریبیوٹ بتا رہا ہے آپ کے کانٹریکٹ طیع sworn ایک کانٹریکٹ is uniquly identified by a contract number جو وہ فارمیسٹیکل کمپنی اور فارمیسٹی کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوگا تو وہ بسیکلی ایک اٹریبیوٹ کیری کرے گا اب ذرا ہم دیکھتے ہیں جناب ان کے ریلیشنشپ دیکھیں جو ہم نے پہلا جو اس میں دیکھا اے پارٹ اس میں ریلیشنشپ آرہا ہے فارمیسٹیکل کمپنی کا ڈرگ کے ساتھ اور آپ کو بتا ہے کہ فارمیسٹیکل کمپنی یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی ایک یا ایک سے زائد ڈرگ جو ہے وہ بنا سکتی ہے یا بنا رہی ہے جبکہ دیکھیں لیفٹو آپ نے ہر ریلیشنشپ کو لیفٹو رائیڈ بھی دیکھنا ہے اور لیفٹو لیفٹ بھی دیکھنا ہے اگر آپ لیفٹو رائیڈ دیکھتے ہیں تو ون ان اونلی ون یہ جو آپ کو دو بار نظر آ رہی ہیں یہ مینڈیٹری ون کو رپریزنٹ کرتا ہے کہ ون ان اونلی ون یعنی مینیمم بھی ون اور میکسیم بھی ون کہ ایک فارمیسٹیکل کمپنی ایک یا ایک سے زائد ڈرگ جو ہے وہ پروڈیوز کر رہی ہے لیفٹو رائیڈ آپ دیکھیں تو کیا ہے ون ٹو مینی کہ ایک کمپنی ایک سے زائد ڈرگ پروڈیوز کر سکتی ہے مینفکچر کرتی ہے جبکہ رائیڈ ٹو لیفٹ اگر آپ لیکھیں تو ایک ڈرگ اٹھا لیں آپ رائیڈ سائیڈ سے ایک ڈرگ کا تعلق ایک ہی کمپنی سے جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر دو بار نظر آ رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رائیڈ سائیڈ سے آپ نے جو ڈرگ اٹھائی وہ اس کا تعلق ایک ہی ایک ہی کمپنی کے ساتھ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ڈرگ جو ہے ایک سائیڈ کمپنی مل کر بنا رہی ہیں اب دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ بی پارٹ ہے اس میں ڈرگز اور فارمیسیز کا لنک بتایا گیا کہ ڈرگز سیل ہوتی ہیں فارمیسی میں اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں ون ٹو مینی ریلیشنشپ ہے یا مینی ٹو مینی ہے آپ کو پتا ہے تین طرح کیا مت энерг ہے و ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی تو یہاں پر جو کارڈینی اس سے پہلے جو کارڈنیلٹی ہماری بن رہی تھی وہ ون ٹو مینی کی بن رہی تھی جبکہ یہاں پر جو کارڈنیلٹی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے مینی ٹو مینی کس طرح آپ نے اندازہ لگایا کہ命ی ٹو مینی ہے دیکھیں پہلے اس نے کہا ایچ فارمیسی سیلز ون اور مور کرک کہ ہر فارمیسی جو ہے وہ ایک یا ایک سے زائد ڈرگ سیل کر سکتی جبکہ اب آپ نے دیکھنا ہے ڈرگ کی طرف سے کہ ایک ڈرگ جو ہے وہ ایک سے زائد فارمیسی پر رکھی جا سکتی ہے اوویسلی ایسی بات تو کبھی نہیں ہوتی کہ آپ کی جو ہے ایک ڈرگ وہ ایک ہی فارمیسی پر رکھی جائے گی ایک ڈرگ ایک سے زائد فارمیسی پر بھی رکھی جا سکتی ہے لیکن یہاں وہ بتا رہا ہے کچھ فارمیسیز ایسی ہیں جہاں پر کوئی اس کمپنی کی جو ڈرگ ہے وہ نہیں رکھی جائے گی تو اس لیے اس پر zero کو دیکھیں جو او نظر آ رہا ہے نا آپ کو left side پر یہاں پر یہ آپ کو یہ او نظر آ رہا ہے او اس for optional کہ ایک ڈرگ جو ہے وہ ایسی ہے جو یا تو بہت ساری فارمیسیز پر بھی آپ کو نظر آ جائے گی اس کمپنی کی یا پھر ایک ڈرگ اس کمپنی کے ایسی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گی چند ایک فارمیسیز پر وہ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ zero optional کو رپیزنٹ ہوگا ہے اور یہ ان دونے کے دعویان جو ریلیشنشپ ہے وہ بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے سیل کا کہ ایک فارمیسی جو ہے وہ ڈرگ سیل کرتی تو آپ یاد رکھیں کہ جو آپ کا ریلیشنشپ ہے یہ ہمیشہ ورب میں ہوتا ہے جبکہ انٹیٹیز جو ہیں وہ ناؤن کے طور پر رپیزنٹ ہوتی ہیں فارمیسیز ناؤن ڈرگ ایز آلسو ناؤن جبکہ سیل ایزا ورب تو ریلیشنشپ ہمیشہ ورب میں ہی نورملی دکھا جاتا ہے لیکن سم ٹائمز ضروری نہیں کہ ورب میں دیکھیں یہاں پر آپ کو ریٹن فار نظر آ رہا ہے یہ کوئی ورب تو نہیں ہے یہ اس فرم میں اس کی پیسیف فارم ہے تو وہ ایکٹیو فارم میں بھی ہو سکتا ہے ایکٹیو وائس ہوتا ہے اس فرم پیسیو وائس کی فارم آج میں بھی ہو سکتا ہے آج 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 نہیں ذرا دیکھتے ہیں یہاں آج آج آپ کا سی پارٹ ہے ڈرک سیل مسٹ بی ریکارڈ اٹھ بائی پرسکرپشن پرسکرپشن کیا کیاکٹ از اٹھ آج بائی در فارمیسی دیکھیں سی پارٹ میں ہمارے پاس جو آج ریلیشنشپس آرہی ہیں وہ آرہاں ایک پریسکرپشن کا اور پیشینٹ کا کہ آپ پر پاس جو پریسکرپشن ہے جو لکھا جا رہا ہے پیشینٹ کے لیے وہ عینی آپ دیکھیں ایک prescription صرف ایک ہی patient کے لئے لکھا جائے گا دیکھیں اس کو left to right اگر آپ دیکھیں ایک prescription لکھا جا رہا ہے ایک ہی patient کے لئے جبکہ آپ اس کو right to left اگر دیکھتے ہیں تو ایک patient کے ایک سزائید prescriptions بھی ہو سکتے ہیں جو وہ different doctors کو consult کر رہا ہے تو جو رائٹ سائید پہ آپ کو دو بار نظر آ رہی ہیں وہ ہیں one and only one یعنی ہر prescription ایک اس کا تعلق ایک ہی patient سے ہوگا ہر پریسکرپشن کا جبکہ رائٹ سے جب آپ ایک پیشنٹ کو اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو ایک پیشنٹ کے بہت سارے پریسکرپشن لکھے جا سکتے ہیں اور وہ ظاہرے ڈیفرن ڈاکٹرز لکھیں گے رائٹ دیکھیں یہاں پہ ایک اور پریسکرپشن کا ڈرک کے ساتھ بنایا ہے اس نے ایک لنک رلیشنشپ وہ کیا ہے یہ ہے مینی ٹو مینی کا اس سے اوپر آپ کو وہ پریسکرپشن اور پیشن کے درمیان one to many کا ہے یا many to one کا ہے یہ کی بات ہے one to many آپ اسے کہیں گے جبکہ پریسکرپشن اور درک کے درمیان جو رلیشنشپ ہے وہ many to many ہے اور یہ کیا آپ کو بتا رہا ہے یہ پریسکرپشن میں ایک سقید ڈرگ سکتی ہیں ایک یا ایک سقید ڈرگ سکتی ہیں کیسرygen یعنی جو ایک پیشنٹ کو ریکمنٹ کی جارہی ہیں وہ ایک سقید ڈرگ سکتی جبکہ پریسکرپشن اور ڈرگ کے درمیان جو آپ کا ریلیشنشپ ہے کنٹینز کے نام سے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈرگ جو ہے وہ ایک سے زائد پریسکرپشن کا پارٹ ہو سکتی ہے یعنی یہ دونوں طرف سے مینی ٹو مینی ہے اور مینی ٹو مینی کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ سے بھی ون ٹو مینی ہے اور رائٹ سائٹ سے بھی ون ٹو مینی ہے اب آپ دیکھیں رائٹ سائٹ سے آپ نے ڈرگ اٹھایا اس کا تعلق لیفٹ سائٹ سے بہت سارے پریسکرپشن سے ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے لیفٹ سائٹ سے پریسکرپشن اگر اٹھایا تو وہ رائٹ سائٹ پر بہت سارے ڈرگز جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ ایک پریسکرپشن کا بہت سارے ڈرگز کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے اب ذرا دیکھیں یہاں ایک چیز یاد رکھیں جب بھی many to many کا relationship ہوگا وہاں ایک associative entity بنتی ہے تو یہاں پر many to many کا ایک relationship ہے prescription اور drug کے درمیان تو یہ آپ کا بن رہا ہے associative entity اور یاد رکھیں associative entity سے مراد ایک الگ سے ایک entity بن جاتی ہے جو کچھ attributes کچھ نئے attributes carry کر رہی ہوتی جس طرح یہاں دیکھیں patient کے الگ سے attributes ہیں drug کے الگ سے attributes ہیں تو یہ جو میں نے contain بنایا یہ contain جو ہے اب یہ صرف relationship نہیں رہا ٹھیک ہے بلکہ یہ ایک associative entity بن گئی اور اس entity کے بھی کچھ characteristics ہیں کچھ attributes ہیں وہ کیا ہے جس طرح یہاں میں نے identify کیا press drug یعنی prescription drug کون سے prescription پر کونسی drug جو ہے drug جو ہے وہ prescribe کی جا رہی ہے پہر جب different drugs prescribe کی جاتی ہیں تو وہ different companies کی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی جو implementation ہے نا وہ آپ کو پتا ہے associative entity جب بن گئی تو obviously اس کا الگ سے ایک table بنے گا alright next doctors are identified by a social security number یہاں جو ایک relationship آپ کو دکھایا دیکھیں آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ ایک doctor کی انٹیٹی ہم نے بنائی اور ایک prescription کی انٹیٹی بنائی کیونکہ doctor کی بھی کچھ attributes ہیں اور prescription کی بھی یہاں given ہے کچھ attributes تو دونوں کی انٹیٹی ہم نے بنا دی اور ساتھ میں اس کی اپنے cardinality جو ہے وہ ذرا سوچ کر رکھنی ہے بنانی ہے اور وہ آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک دیکھیں وہ کیا ہے ایک ڈاکٹر ایک سے زائد prescription جو ہے وہ suggest کر سکتا ہے یا write کر سکتا ہے جب یہ تو میں نے left to right بتایا آپ کو اب write to left اس کو کیسے read کریں گے ایک prescription جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ڈاکٹر لکھ سکتا ہے ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک prescription ڈاکٹر لکھ رہے ہیں تو one and only one mandatory one اسے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے اس کی انٹیٹی کے ساتھ آپ نے اس کو insert کیا اور جبکہ one to many کا symbol جو ہے اسے crowfoot notation بھی کہتے ہیں ERD میں اور یہ آپ نے prescription کی انٹیٹی کے ساتھ apply کیا why because ایک ڈاکٹر ایک سے زائد prescription جو ہے وہ write کر سکتا ہے next pharmaceutical companies may have long term contracts with pharmacies and a pharmacy can contract next دیکھئے یہ جو e part ہے میرے پاس یہاں پر آپ کے پاس جو relationships بن رہے ہیں وہ pharmaceutical company کا بن رہا ہے اور different pharmacies کے ساتھ کہ ایک pharmaceutical company contract کر سکتی ہے different pharmacies کے ساتھ اور ایک pharmacy different pharmaceutical companies کے ساتھ contract کر سکتی ہے یعنی دونوں طرف سے ہی one to many کا relationship بن رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی دونوں طرف سے one to many کا relationship بن رہا ہو یا تو یہ بن جاتا ہے many to many کا relationship اور جب بھی many to many کا relationship بنے تو وہاں ایک associative entity بن جاتی ہے جس طرح یہاں contract کو ہم نے ایک associative entity بنا دیا اور ایک associative entity الگ سے کچھ attributes carry کر رہی ہوتی ہے اس کا الگ سے ہی table ایک بنتا ہے جس طرح pharmacy کا table بنے گا جس طرح pharmaceutical company کا table بنے گا اسی طرح contract کا بھی ایک table بنے گا اور اس میں جو ایک column یا attribute رکھا جائے گا وہ کیا ہے contracted کے اے یہ جو contract ہے یہ کس date پر جو ہے یہ اکر ہوا اس company اور pharmacy کے درمیان کس date پر اکر ہوا یہ contract right اب دیکھئے آپ کے سامنے جو ہے آپ نے نا اس case study کو read کر کے ان جتنے بھی relationship ہیں ان کو الگ الگ سے آپ نے draw کر لینا ہے اور پھر جب الگ الگ سے آپ draw کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس کابی سارے یہ links آگئے لیکن اب آپ نے end پر یہ کرنا ہے کہ ان تمام relationships کو join کر دینا ٹھیک ہے for example یہاں میں نے ان تمام کو logically join کر دیا اور ایک diagram بن گئی یہاں پر دیکھیں یہ join نہیں یہ الگ الگ ہیں سب ٹھیک ہے pharmaceutical company کا drug کے ساتھ الگ سے فارمیسی کا drug کے ساتھ الگ سے مگر جب آپ ان سب کو join کر دیں گے دیکھیں یہاں میں آپ کو drug کی تین entities نظر آ رہی ہیں یہاں الگ الگ ہیں مگر یہاں پر drug کی ایک ہی entity بنی ہوئی ہے تو آپ نے نا ان سب کو آپس میں اس طرح سے link کرنا ہے کہ finally آپ کو ERD کی ایک ہی diagram جو ہے وہ ایک unified way میں نظر آئے اب اگر آپ کو یہ individually تمام cases اگر clear ہو گئے کہ کس طرح سے ہم نے relationships بنائے آہ تو پھر آپ یقیناً easily یہ diagram کو compile کر کے یہاں پر easily آپ بنا سکتے تو end پر آپ نے جب آپ exam میں سے solve کریں آپ نے الگ الگ بھی relationships کو draw کرنا ہے اور finally ان کو ایک ERD کی اس طرح سے unified way میں بھی سب کو link کر کے ایک diagram بنا دیں گے structured way میں آہ I hope کہ آپ کو چیزیں کچھ ارقین clear ہوئی ہوں گی next time انشاءاللہ normalization کو study کریں گے اور کوئی اس سے related ایک example کو ہم quote کر کے آگے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ thank you for today اسلام علیکم موسیقی